موسیقی 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 کے درام ایک اہم ترین واقعہ ہوا کہ سر ایام اندرہ سو آدمیوں کے درمان ایک آدمی قتل کر کے نکل جاتا ہے پھر اس کو ریسٹ کیا جاتا ہے سیکیورٹی کے شروع تعلی اگر وہاں ہے تو آپ گلیوں بازاروں محلوں میں دیکھ سکتے ہیں یا دور دراز علاقوں میں جہاں یعنی پولیس کا اکسیس بھی نہیں ہے تو آدمی اپنے آپ کو جو ریاست کے فرائض بشامل اور آئین میں دی یا جانمال کا تحفظ کہاں تا کس وقت ملک کی حالت ہے بتائیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بجلی کی قیمتوں سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں تو پہلے ہی ہماری تمام ایکسپورٹ کو کھا چکی ہیں آدمیوں کی جو بلنگ ہے وہ ساری کمائی جو ہے وہ وابدہ کے بل میں چلی جاتی ہے اس سے آگے کتنی بجلی بہنگی ہوگی اکبال شاہی صورتحال مجبوری طور پر اگر ملکی دیکھیں تو نہائیت دگر گنگ ہے اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب بھی عام انتخابات ہوتے ہیں اور کوئی نئی حکومت برسر اقتدار آتی ہے تو اقتدار سے پہلے کہ جو وہ سوز باغ دکھاتی ہے اقتدار میں آنے کے بعد وہ سوز باغ جو ہیں وہ پھر سنہر باغ بنا کے پیش کی رہتے ہیں اور ان میں چیزا چیزا باتیں یہ ہوتی ہیں کہ غریب عوام پہ مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا ان کو ریلیف دیا جائے گا اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ایک قانون ہوگا پورے ملک میں امیر کے لیے بھی غریب کریں اس قسم کی چکنی چھوٹی باتیں جو بہت زیادہ کی جاتی ہیں لیکن اقتل حقیقت یہ ہے کہ ہر مرتبہ ایسا ہوا ہر نئی جماعت کے اقتدار بھی آنے کے بعد ایسا ہو کہ مہنگائی پہلے کے نسبت زیادہ تیزی سے بڑھنے لگی لائنڈ آرڈر کے سیجیویشن زیادہ خراب ہو گئی مہنگائی کے سبب خودکشیوں میں تعداد ان کی جو تعداد ہے اس میں ہر دور میں اضافہ ہوا اس دور کی اگر بات کریں جو انہوں نے تین سال ہوئے ہیں اس حکومت کو اس میں پونے تین سو افراد نے خودکشی کی ہے ہم بجلی کی بات کر رہے ہیں اور اس میں سے سب سے جو نمائیاں وجہ ہے مہنگائی تو اوورال ہے نا لیکن بجلی کا بالعداد نہ کرنے کی جو سکت تھی اس کے سبب لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں یہ بہت الارمی ہے ماں انہیں بچوں سمیت نہروں میں چھلانگیں لگا دی اور اپنی جان جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لے لی اس کے علاوہ جب آپ بات کرتے ہیں سرائے سال کے بجلی ہے وہ مہنگی ہے آپ دیکھیں اس وقت ڈالر کا ریٹ بھی اوپر جا رہا ہے فرنس آر امپورٹ کرنا پڑتا ہے آئی ڈی یہ آئی پی پیس کے معاہدے ہیں اب ان حالات میں جو نئے ڈیم جس کو آپ ڈیکٹ ایڈ اف ڈیم کہہ سکتے ہیں کہ دس ڈیم بننے ہے اور ٹین ڈیم اس وقت کافی تیدی سے بن بھی رہی ہے پیسے دفع ہوا ہے یہ کیا بننے کے بعد یہ سیچویشن کوئی بہتر نہیں ہو جائے گی دیکھ یہ ساری دنیا جانتی ہے اور یہ حکومت بھی کہا کرتی تھی کالا باغ ڈیم کی حمایت میں بہت بات ہوتی ہے ہم بھی اس سے اگری کرتے ہیں حال یہ تھا کہ یہ لوگ کردار میں آئیں گے تو تمام تار جو مخالفتیں ان کو ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے یہ قوم کے مفاد میں فیصلہ کریں گے اور کالا باغ ڈیم کی تعمیر کا اعلان کریں گے اور میرا ذاتی خیال تھا کہ اگر یہ کر دیتے جنا مشرف کرتے تو ان کو بھی وہ تائید ملنی تھی یہ کر دیتے ان کو بھی وہ تائید یہ کیسے کرتے ہیں ان کی تو حکومت ہی پانچ سی میں کیونکہ بچاروں کے پلے آپ تو اپوزیشن کو بھی تو مرد اعظام ہم ٹھڑا سکتے ہیں کہ یہ نہیں پاکستان کی بہترین کیلئے کوئی بھی منصوبہ نیشنل ایشو ہے اس کو ملک کے حل بھی تو کیا جا ستا تھا لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ قومی احمد کا سب سے جو امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا کالا باغ ڈیم انہوں نے حکومت میں آتے ہی اس سے وڈڑا کر لیا اور اب مزید جو تکلیف دے خبر ہے نا وہ یہ ہے کہ پانچ پاور پلانٹ گول کے اندر جو ہیں وہ بند کیے جا رہے ہیں شوٹ فول میں مزید اضافہ ہوگا اور اب لاہور جیسے شہر میں اور تمام بڑے شہروں میں آلموسٹ چھے سے آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہے اور ہم بعد اضافہ فرما رہے تھے کہ اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں بھی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو یا غیر اعلانیہ ہو ہو تو رہی نا عوام مشکل میں ہیں اور عوام کی جو پینگ کپیسٹی ہے اگر عوام مشکل میں ہیں تو مجھے بتاہیے اس وقت مشنوی نون کے قاعد کے پیچھے بھی لوگ ہزاروں اور لاکھوں کے ساب سے ہیں پیپل پارٹی کے پیچھے بھی ہیں چھر پہ یونٹ صدر مشرف کے زمانے میں تھی وہ تیرہ پہ ہوئی پھر ٹھارا ہوئی نونلی کے غور میں تو وجہ یہ ہے کہ یہ پھر جو لوگ اقتدار میں آتی ہیں ان کے فائلر پھر کیوں اندھی اندھی تقلیب ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں تقلیب تو وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ضرورتوں کی بنیاری طور پہ لیکن یہ جو لوگ اقتدار میں آتی ہیں ان کی آتے ہی پھر پرائیٹیز بدل جاتی ہیں اب دیکھیں نا کہا جاتا تھا ایک قانون والی بات میں پھر دور آوں گا بجلی چوری نہیں روکی جا سکی جنہوں نے اربعوں روپے کی بجلی چوری کی ان کو تین ازار منتلی کے حساب سے انسٹالمنٹ قرار دے دی گئی ایک وزیر خارجہ تھی بہت بڑی خاتون بڑی موڈل کے طور پہ بھی انہوں نے پنی پہچان بنائی وزارت خارجہ میں تو خیر خاک کام کیا وہ اپنے پارس اور اپنے سنگھار اور اپنے انگوٹھیاں اور دوبتہ آنچال اور گرانا اور اٹھانا بس وہ اسی بھی لگی رہتی تھی ان پر یہ الزام ہے جو ثابت شدہ ہے کہ کئی کروڑ روپے کی بجلی چوری اٹھان کے خاند کی جو ٹیکسٹ ہے سولہ سو سال میں سو سال میں اس کی کسٹیں جو پیئے گئے تو سولہ سو سال میں دلکل آپ سے صحیح کہا سولہ سو سال میں بھی وہ کسٹیں بہ مشکل ادا ہوگی تو یہ تو اے جناب قانون کی حالت یہ ہے غریب آدمی کا اعلان اور یہ ہیں وہ بجلی کے بل جو نہ دینے کی وجہ سب سے بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہائی نہیں دیکھیں پرائیس ہائی جو ہے نا وہ زندگی کے ہر شعبے میں ہوئی ہے ہنڈر پرسنٹ قیمتیں بڑی ہیں یہ جالی آداد و شمار تو کہہ دیتے ہیں نا جی سات پرسنٹ مہنگائی ہوگی تو بارہ پرسنٹ ہوگی ہنڈر پرسنٹ بڑی ہیں اور مزید تکلیف دے بات یہ ہے کہ آپ ایک کلو جو بڑے پیسے بڑا رہے ہیں آپ پیسے بڑا رہے ہیں کہ جو demand and supply ہے وہ اس کا مسئلحال لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ آج گورنمنٹ کتنی بھی چینی امپورٹ کر لے جہاں پروڈیوس ہو جائے کوئی پتہ ہے کہ تقریباً ڈھائی کوئی لاک ٹن جو ہے وہ اگر ہو تو ایک مہینہ گزر جاتا ہے اس سے لحاظ سے پچیس لاک ٹن کی ہماری چینی چپاک یہاں ساتھ اڑھ لاک ٹن چینی پروڈیوس ہوتی ہے تو جاتی کہاں سمگل کرتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں کامزوں میں سمگل ہو گئی سبسیڈی لے لی اس کے بعد اسی مارکیٹ میں بیچی گئی اور کہاں کے جناب ہم نے ایکسپورٹ کر دی ہے یہاں دیکھیں نا جھوٹ کا کاروبار نا جہمن بیس کرتے ہیں کیونکہ یہ تو جہمن بیس پھر یہ ہے کہ چینی موجود ہے مافیا کو ہاتھ نہیں ڈالا گیا ہے سزائیں نہیں ملی مافیا شیر ہو چکا ہے مافیا کہتا ہے کسی میں جرت نہیں ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں لہذا آنکھ اٹھا کے کسی کے جرت نہیں دیکھے یہ شاید صاحب کہے کس کے طرف کیا چینی کا جو کمیشن بنا تھا اس کو سٹی حکومت نے دیا تھا بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں وہ حکومت کے ذریعے کنٹرول ہو رہے ہیں نا تو یہ تو شیرازی صاحب کی بات صحیح ہے کہ قانون حرکت میں نہیں آیا اور جنہوں نے چینی کیا بہران پیدا کیا ان کو سزا نہیں ملی بلکہ ان کو یہ حکومت تو سزا نہیں دیتی نا بھی اس پر ذریعہ تھا تھوڑا سا گونکہ حکومت دلواتی تو ہے نا حکومت بھی ابھی کسی جیج کو کچھ پریشر ڈال دیتے نا نہیں صاحب صاحب ادری آداز آئی ہے کی پہلے وہ آگے بڑھائیں فلمیں چلتی رہی ہیں تو ادریہ تو آداز ہے پر پریشر ڈالت تو انہوں عدالت ہے نہیں دوشنی عدالت تو ہے لیکن پھر ہمارے ہاں اندرونی خانہ ہی بہت کچھ ہوتا نا بڑی پیٹیشنیں ہیں وہ جہاں سے شروع کریں گے کیونکہ ہم ہم چھوٹے سے بریک کی طرف ہمیں کہا جا رہا ہے نادرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹے سے بریک تو گفتوکو کا آگاز ہم جہاں سے دوبارہ کریں گے ہمارے ساتھ لے ہمارے ساتھ لے ہمارے ساتھ لے نادرین آپ پرورگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے یہ بجلی بھنایتی وجہ ہے جو میں نے انٹو میں بھی کہا تھا یہ بھنایت اس لیے ہے کہ انسان کا سارا بجٹ کھا جاتی ہے اور دوسرا ہماری انڈسٹری ایکسپورٹ وہ کمپیٹیٹر رہتی نہیں کیونکہ کام قیمن سے وہ پروڈوس نہیں کر ساتے چیزیں تیسرا جو جہاں سے لوگوں کو روزی روٹی ملنی ہے وہاں یعنی بجلی کیٹوبل چلنے ہوتے ہیں تو یہ سارا ملکہ اس طرف تو کسی حکومت ہے تو جو نے دیتی چلے اس کو بلیم دے دیتے ہیں شروع سے کر لیتے ہیں بازہ دیکھیں بالکل ٹھیک آپ نے کہا بجلی تو ہماری معیشت کی بنیاد ہے ریڈ کی ہڈی ہے بجلی ہوگی تو انڈسٹری چلے گی بجلی ہوگی تو لوگ خوشحال رہیں گے لوگوں کی اپنی ضرورتیں بھی ہیں آج کل بجلی کے بغیر گزارہ نہیں ہیں ایک پوزیٹیف سائیڈ بھی ہے کہ ابھی سولر پہ بہت زیادہ لوگ اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں خاص طور پہ زراعت میں ٹیویلز وغیرہ سولر پہ چل رہے ہیں اچھی بات ہے جو کمی نہیں پوری کر سکی ہے جو لگا سکتا ہی لگائے گا وہ تین چار لاکھ روپے جو لگا سکتا بات یہ ہے کہ پانی تو مل رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے دس بارہ لاکھ روپے لگ جاتے ہیں سولر ٹیویلز لگانے میں تو پانی تو مل رہے ہیں نظرات تو چل رہی ہے لیکن حکومت کا جہاں تک تعلق ہے ہمارے سیاستدانوں کا یہ اقتدار میں آنے سے پہلے بہت بڑے بڑے سبز بات دکھاتے ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہمارے پاس دیر سو ایکسپورٹ ہے اور دنیا کا سب سے بڑے ایکسپورٹ سارے ہمارے پاس آئے ہوں ہیں جو منون لیکن نے بجلی پیدا کیتی بہت زیادہ وہ امرار کا کھا گیا اب دیکھ لیں یہ انویسٹیگیشن ہونی شاہی ہے کہ کون کھا گیا اگر بجلی انڈسٹری کو نہیں ملتی اور سستی نہیں ملتی اور بار بار اس کی قیمت بڑھا دیکھیں میں نے آپ کے بجلی پروگرام میں بھی کہا تھا بجلی کا بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ بجلی کی چوری ہے اور یہ چوری ایسی جگہوں پہ ہے جہاں پہ حکومت کی ریٹ نہیں ہے اور تو وہاں آپ کوئی حکومت آئے نا جو اداوے کرتے ہیں کہ ہم سب ٹھیک کر دیں گے ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے بجلی کی چوری کتنی روکی ہے اور وہ جو بجلی چوری ہوتی ہے اور جو بل لوگوں نے نہیں دی ہوئے انہوں نے کتنے سے ریکاوری کرائی ہے یہ تو دو سو ارب دولر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ لانے ہیں اس کے لیے تین سال گزر گئے ہیں لیکن جو پاکستان کے اندر بجلی چوری ہوتی ہے جو لائن لاؤسز ہوتے ہیں ان کو کتنا کنٹرول کی ہے کوئی بتایا نا اچھا اب عوام کو جو ہم کہتے ہیں کہ مایوس ہو رہے ہیں مایوس ہو رہے ہیں مایوس نہ ہو تو اور کیا کریں گے ذہنی مریض بن رہے ہیں ذہنی مریض بن رہے ہیں اور ٹینشنز ہیں بہت زیادہ معاشر کے اندر لائن آرڈر کی صورتحال کل برسوں لاہور کے اندر ہی واضح ہو گئے ہیں یہ معاشر میں جسہ ہے یہ سی وجہ سے ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے پاس تو وسائل رہتی نہیں کھانے پینے کے لئے یہاں بالکل اور آٹے کی قیمت دیکھیں کہاں پہنچ گئی ہے صرف آٹے کی قیمت کو اگر ہم انڈیکس بنائیں تو حکومت کو تنخواہوں میں کم از کم سوہ سو فیصد اضافہ کرنا چاہیے تھا حکومت نے پندرہ فیصد کیا ہے تو یہ تو مزاق ہے اور خاص طور پینشنرز کو پینشنر پینشنر تین تین پینشنر لوگ لے رہے ہیں آج بس پر قیم ہے میں بھی پینشنر رہوں یہ جلد دے وہ جو لوگ بیلا آفن سروے کرے پینشنر بند کریں اوکی پینشن بند کرتے ہیں کہ یہ انفرکٹیں قیم کر چکے ہیں لیکن کانے بنا چکے ہیں آپ فیصد رہے ہیں ہم سارے سارے پینشنر رہیں گے مجھے تو کوئی اتراز نہیں ہے پینشنر ختم کر دیں اگر ہم نے میں تو بیسے ہی کسان ہوں رہزہ ہی کسان ہوں رہزہ بیسے ہی کسان ہوں شادی کے دوران ایک آدمی قتل ہو جاتا ہے تو وہ کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے تاکہ یہ وہاں حیالات ہیں تو عام آدمی کہاں جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بانشاہ صاحب میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جس برگیٹی صاحب اور شرازی صاحب نے بڑی پہمو فراسل کے مطابق عوامی ایشوز پر روشنی ڈالی ہے تو میں بھی ان کے پلیٹیکل برکر یہ از کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے بات کی لاہور والے لا نادر کی بات لاہور ہے نا نظر آیتا ہے دور دراز کے ایشو تو نظر نہیں آتے وہاں پر ذلے میں دو افیسر ہوتے ہیں ایک ڈی سی صاحب اور دوسرے ڈی پیو صاحب خدارہ خاصتہ کو خبر صاحبان کے اگینسٹ لگ جاتی ہے تو اس رپورٹر کی خیر نہیں اس اتجاج کرنے والے کی خیر نہیں ہوتی اور یہاں میں سمجھتا ہوں ہماری بھی گورنمنٹ تھی کچھ چیزیں سیڈنلی ہو جاتی ہیں آؤٹ آف کنٹرول لیکن گورنمنٹ کی ریٹ رہتی ہے گورنمنٹ کی ریٹ ہوگی یا ان کی بڑا دستی ہوگی اداروں کا رول نظر آئے گا تو عوام کو سکون ہوگا میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ فکریہ ہے جو ایک میرا ذاتی پلار دوزار تین میں ملا یو بی ایل ہاؤسنگ سائٹی کا جو صدر گوھر علی ہے اور اس کا سیکرٹری عمجد سلیم اور پوری کبینہ نے کبزہ کیا ہوگا ہے میں اس دن تفتیش کے لیے جو وہ کبزہ کرتے ہوئے پلیس نے چار لوگ پکڑے اور پلیس نے رات کو ان کو چھوڑ بھی دیا تو اس دن ڈی ایس پی صاحب کے پاس انویسٹیگیشن تھی جس دن یہ واقعہ ہوتا ہے اور ہم دو دن گھنٹے بیٹھے رہے کہ ڈی ایس پی صاحب میٹر میں گئے ہوئے ہیں پھر پتا چلا کہ ڈی ایس پی صاحب جو ہیں وہ حصد کھوکر صاحب کے بیٹے کی شادی ہے چلو اچھی بات ہے وہاں سی ایم صاحب نے تشریف لانی ہے وہ ساتھ بجے ہی ڈیوٹی پہ چلے گئے ہیں سی ایم صاحب پتا نہیں آٹھ بجے آئے نو بجے آئے جتنے بجے بھی آئے لیکن می پوائنٹ ایس کہ عمران خان کہتے تھے کہ پروٹوکل نہیں لیں گے عمران خان پروٹوکل آپ لے رہے ہیں کل جو پورے لاہور کا حال تھا چیف سیٹی صاحب سے لے کر آئی جی صاحب تھا کوئی افیسر کوئی افیسر اپنے دفتر میں نہیں تھا ساپ آدھر اگر ادھر ہیں سیمن کلاب پہ ہیں یا گورنر ہاؤس میں ہیں تو پچاس پچاس کلومیٹر پر ایس پی صاحبان ڈیوٹی پہ ڈیوٹی تھے اور یقین کریں گے روڑ روکے ہوئے تھے ایم گولنسز کو جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ بادشاہ سلامت لاہور میں تشریف فرما ہے اس لیے مرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو یہ برائی تو پرانی ہے ہم نے کبھی ریاستے میں دینہ کا نام لیا تھا نہیں لیا تھا ایشو تو یہ ہے ہم تو نہیں کہتے تھے کہ ڈالر ایک روپے مہنگا ہو تو وزیراعظم چور ہوتا ہے یہ امران نیازی کہتے تھے تو مجھے بتا دیں کہ ڈالر ایک سو ساڑھے چونسر روپے آج کس نے کیا اگر ایک سو باور پہ تھا یا ایک سو پچاس روپے تھا شرازی صاحب تو یہ آٹھ دس روپے کا جٹکہ کس نے دیا یہ امران خان صاحب نے دیا بات ہو رہی تھی لاناڈر کی تو اب عثمان بزدار ایک شادی میں جاتے ہیں وہاں ان کی سکورٹی میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کی بھی سکورٹی ہونی چاہیے لیکن وہاں پر وہ قاتل آٹھ بجے گیا ساڑھے ساڑھ بجے گیا وہ تو ہر جگہ پر تھا اور وہ دیکھے کہ اس کا میں سمجھتا ہوں اکبال شاہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے مجھے مبشر کھوکر کا بڑا افسوس اور دکھ ہے کہ گھر میں خوشی کا موقع تھا اور بطیجے کی شادی تھی اور اسد کے بیٹے کی شادی تھی اور اس کے بھائی کا مردر ہوا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آدمی چاہتا تو وہاں پر درجلوں لوگوں کو مار سکتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ ڈی اچھے لاہور کا دل اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سی ایم کی مجود کی میں پھر ایجنسیز اور پھر گومنٹ کا لان آٹر عام آدمی کے لیے کیا ہے اور وہ قاتل قاتل بھاگا بھی نہیں ہے ارام سے اس نے ایک آدمی کو ٹارگٹ کیا ہے خطانہ خاص تھا اب میں کسی کا نام لیے بغیر کیسا وہ اگر ٹارگٹ کرنا چاہتا تو وہاں ارام آدمی کو ٹارگٹ کر سکتا تھا تو میں می پوائنٹ ہے کہ یہ کسی کا تحفظ کیا کریں گے یہ کسی کو اس لیے یہ نظر آتا ہے کسی پولیس اب سے ایکشن میں کوئی نہیں ہوا میں ایکشن کون کرے ایکشن کرنے والے کی ابلیٹی اس کی کریڈی پیلٹی تو خود سوالی کا نشان ہے کہ اگر اگر میں اس کا ابر ہوں گا میں اگر ایک کام کی خود وائلیشن کروں تو میں دوسری کو کیسے رکوں گا بھئی اسمان بزدہا تو کہتے ہیں ابھی تک میں انڈر ٹریننگ ہوں انڈر ٹریننگ لے رہا ہوں تو پھر بھاگا گوڑا عوام کا قصور کیا ہے یقین کریں گے لاہور میں سٹریٹ ٹرائم سب آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں لوگ عزت کے مانے کسی کو بتاتے نہیں ہیں اگر میں سمجھتا ہوں کسی کے پلار یا گھر پر کوئی قبضہ کر رہا ہے اور میں نے سنا تھا کہ امران نیازی کہتا تھا اسی وقت چھوڑاتے ہیں آپ کا قبضہ کیوں چھوڑا امران خان نے کہا کہ میں اپنے بہنوئی برتی صاحب کا پلارڈ کرنے کی سی سپی لاہور شیخ عمر کو لگا دیا تو میں کہتا ہوں کہ اب ہر آدمی کا تو عزیز کوئی نہیں ہو سکتا وزیراعظم کی شیل پر برتی نہیں ہو سکتا اس لئے امران خان جو کر رہے ہیں جو کروا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وادشاہ صاحب میرے پلارڈ پر کوئی قبضہ کرنے والا کوئی فائلر نہیں ہے وہاں کی انتظامیہ ہے جس کی سرپرست حکومت کر رہی ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگر ایک پوزیشن دوزار چھے کا ہو وہاں پر چار دواری ہو اگر وہاں قبضہ کیا اور قبضہ کرنے والے کو پلیس پکرتی ہے پھر چھوڑ دیتی ہے میں تو یہ کہتا ہوں قبضہ کے حوالے کرنے تھی تین دفعہ حوالے کیا مزیری آدم نے میری ایپلیکیشن پر جو کہتے ہیں کہ میری ایپلیکیشن پر ایس ایچو ڈیفنس بی نیر صاحب بہت اچھے لوگ ہیں ڈی ایس بی درستگیر صاحب بہت اچھے ہیں لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کہ اگر میرا پلارڈ نہیں ہے اگر اس میں میرے کہیں پر کوئی ڈیفیشنسی ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں لیکن اگر میرا ہے تو پھر ہم اقابد لوگوں کی سرپرستی کرنے والا حکومتی تولہ جو ہے میں سمجھتا ہوں تو کوئی بات نہیں میرا اللہ پر امان ہے میں اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر و ناظر و کرتا ہوں زیادتی اس لیے ہے کہ سردارہ اپوزیشن میں ہیں اور آپ قابل کے نمبر بھی رہے ہیں یہ بلکہ دکھانا ضروری تھا کہ ہم ایک کناس نابورڈ یعنی انصاف کر رہے ہیں یہی تو میں ارز کر رہا ہوں کہ میرا پلاٹ ہے ایک نابورڈ کی فائل ہے مجھے دس مرلے دیا اس میں سے نو مرلے پوزیشن دیا وہ میرا ایک نابورڈ پورا نہیں کیا جو مجھے دوزار چھے سے دیا گیا اس پر قبضہ کر دیا گیا قبضہ کروا دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں عام آدمی کی ہاں کال وہاں پر موقع پر پولیس جاتی ہے ان لوگوں نے پولیس کو بھی دھکے دیئے اگر کوئی خدانہ کا استحاب پوزیشن کا آدمی ہم پریس کی وردی پر ہاتھ بھی رکھ دیں تو ہمارے خرام تو مقدمہ درد ہو جاتا ہے تو اب میں کہنے سے مجبور ہوں کہ یہ چیز منسٹرز کی سپورٹ کر رہا ہے پرائی منسٹرز سپورٹ کر رہا ہے یا ٹائگر فورس کے لوگ ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بیرے اسٹین جیتا ہوں کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے یہاں سے شاہد صاحب اس پر آپ ٹیک دیجی کیونکہ رہاں صاحب پوزیشن میں نمائے ہیں تو نمائے لوگ جہاں اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی تو مواشرہ اس کو ضرور تکلیف محسوس کرتا ہے ان کے فالوز ہوتے ہیں اور آدمی پھر غیر محفوظ سمجھتا ہے کہ بھئی کیا کیا جائے لہور میں کیا چھوڑ ساری علاقوں میں جہاں کوئی اس وقت قبضہ کرنا چاہے حکومت تو کہتی ہم قبضے چھڑا رہے ہیں اگر آپ کی بھی نوٹس میں ہے کہ قبضہ کرنا اتنا آسان ہے اس ٹیل آنا کتنا کو آسان ہے پھر نسل دا نسل کتنی پھر لمبی خاری ہے اس پر کیا کہیں دیکھیں دیجئے پوزیشن جماعتوں میں جو دوست بھی شامل ہوتے ہیں تو حضر اقتدار جو ہے ان کو وکٹمائز کرتی رہتی ہے لیکن اس دور میں میں سمجھتا ہوں وکٹمائزیشن کی حد ہو گئی ہے اور تمام غدود کراس کر لے گئی ہیں جن کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے رانہ صاحب کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ فال لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے وہ نہ ہوتے تو اس وقت سب لوگ ان کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کے چل رہے تھے یہاں کو سچ کی بات نہ کر رہے ہوتے یہ مظلوم کے ساتھ نہ کڑے ہوتے اور یہ حکومتی کرپشن پہ کا پوست بارٹم جو اکثر و بیشتر کرتے رہتے ہیں وہ یہ نہ کر رہے ہوں تو سب ان کے ساتھ ہو گئے ان کے پلوٹ پہ کوئی قبضہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تو سب سے بڑا قصور رویر چوہاں نے تھوڑے سے بات کی تھی نا پھر وہ تو سیدھا ہو گیا کیونکہ باقی رہا بات کے جب وزیراعظم صاحب آن لائن رابطہ فرماتے ہیں اور پھر کئی مظلوم بیوائیں جو ہیں وہ سے رابطہ کرتی ہیں اس میں کئی چیزیں جو ہیں نا وہ پلینڈ ہوتی ہیں وہ درخواست بھی آتی ہے وہ پھر واویلا بھی ہوتا ہے پھر چوہبیس گھنٹے میں ایکشن جنور ٹیلی فون ہے سر جنور نہیں ہوتا ہے میں تو سکت مانوں گا جب ان کے اپلاوٹ پہ قبضہ چھوٹے یا پوزیشن کا کوئی موازز میمبر جو ہے اس کی تکلیف جو ہے اس کو دور کیا جائے تو پھر ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے جنا سوال یہ ہے کہ ہر کام کے لیے وزیراعظم کو انوالف کرنا کیوں پڑے وزیراعظم کے نیچے جو لوگ ہیں چیم منسٹر میں ہیں پولیس ہے انتظامیہ ہے سوال یہ کہ وہ سب کیا کر رہے ہیں دیکھئے گر وزیراعظم نے آ کے قبضے چھوڑانے ہیں اور اسی نے آ کے بچوں کو سکول بھی داخل کرانا ہے اور ایک سٹیپ اور آگے چل جائیں وہ آمی خدمت سے موچ جائیں اس کو بھی ناراض ہے تو اس کو بھی منانے اس کے گھر چلے جائیں تو بڑی بابا ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ طرزیں بہت زیادہ قابل تعریف نہیں ہیں نظام کام نہیں کر رہا اور وہ خود بھی ایک نظام کو درست کریں آگے میں کافی سوال آتا ہے اس لیے بات کیونکہ آپ کا تو ساری آپ تو اس شعبوں میں انچارج بھی رہی ہیں مارشاللہ دہور میں سیکریورٹی کا مسئلہ آج کا نہیں ہے یعنی میں نے جب سے دیکھا ہے میں نے 32 لاہور میں ہو گئے ہیں وہی لوگ زندہ سلامت ہیں جو برماج تھے ان کے بڑے بڑے نام آپ بھی وہی ہیں کئی حکومتی آئیں کلہ کمہ نہیں کر سکے بلکہ ابن دن کے مذیبہ روان شامی صاحب کو جب بنایا جب میں بن نام اس کا کوڑ کر رہا ہوں میں شادا شریف صاحب نے کے لئے جو اوبرسیز ہیں ان کی پراپرٹیوں کے لئے کمیٹو ہمیں اور وہ خود لوگوں کے چیزیں خرید کے آنے پہنے تو خود کبھی سے چڑھا آگے خود کبھی کر لیتا تھا یہ تو ہمارا علمیہ ہے کہ ہم اپنی غرض کے لئے کوئی حصول کوئی ذابطہ وہ اپنی نظر میں نہیں لاتے اور اپنی غرض پوری گزتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب ہے نظام نہیں چلتا انصاف لوگوں کو نہیں ملتا اب یہ جو ہم کہتے ہیں جی لوگ ڈیریکٹ بات کریں تو انصاف ملے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مورتوں کو انصاف مانگنے کے لئے پہلے بیوہ ہونا پڑے گا پھر آپ انصاف دیں گے کیونکہ عام عورت کو تو آپ انصاف نہیں دیتے آپ کو پہلے سیشن ابھی کہا تھا کہ سب کے پر جلتے ہیں مجھے بتایے کسی ملک میں جو نظام انصاف ہے جی اس پر بھی تو ریوزٹ کرنا ضروری ہے سزا چور کو تو ملتی نہیں کبزہ گروپ ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ کوئی بندہ مہدہ سے کہتا ہوں کوئی بندہ ڈیفنس کا ہو مارل ٹاؤن کا ہو وہ شاہدی پر چلا جائے مری ساہر پر چلا جائے تو اس کے دار پر کوئی بدماش کبزہ کر لے وہ چھوڑا نہیں سکتا سب سے بڑی بات یہ ہے ہمیں قومی سطح پر ایک انڈیپیننٹ اور اور غیر جانبدار لوگوں کی لیکن بہت اچھے لوگوں کی کمیٹی بنانی چاہیے کہ نظام انصاف کو ٹھیک کرنے کے لیے ریکمینڈیشنز دیں اور یہ پارلمنٹ میں ہونی چاہیے لیکن ہمارا علمیہ پھر یہ ہے کہ جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ سب سے پہلے تو یہ شروع کرتا ہے کہ اپنے مخالفوں کو میں رگیت دوں اور اپنے مخالفوں کے اوپر سارا ٹائم لگ جاتا ہے ابھی تین سال میں کیا بڑی بڑا کام ہوا ہے سوائے اس کے کہ مخالفوں کو تو چیف جس نے منشاہ بانگو کی متعلق ایکشن لیا تو پھر وہ مہن پھر وہ کرزہ کر کے بیٹھا ہو رہے ہیں اور بنجا کنالوں کو چھوٹے گا پھر پھر آپ پورا انصاف نہیں کرتے اور آپ کی غرض بیچ میں آ جاتی ہے تو پھر آپ کو انہارو دینے پڑتے ہیں ہم سب نے دیکھا ہے ساری لائنڈ آرڈر کے حوالے سے لائن آرڈر کیا ہے سر وہ یہ ہے کہ سوات میں صرف سوات میں پچاس سیاہوں کو مختلف واقعات میں لوٹا گیا ہے یہ ہم ٹورزم کی بات پکڑے گئے ہیں آج پکڑے گئے ہیں یا ٹورزم کیسے اپرموٹ ہو گئے قومی شطہ پر اس کے اوپر ریسرچ ہونی چاہیے اور پھر اس کے اقدامات لینے چاہیے پھر لیڈرشپ کرے مجھے بتا ہے میانوازشریز ملک سے باہر ہیں یہاں میان شہبانشریز موجود ہے آپ کو ایکٹیویٹیز نظر آتی ہے مسلمی ملک کی سارے سارے پاکسن کو سہدہ نے کہیں وہ میٹنگ کر رہے ہیں بلاول بوٹو زردائی جو ہیں وہ کوئٹا میں جا کے ان کی پارٹی کو تور پھوڑ کے اپنے پارٹی میں شامل کر رہے ہیں مجھے بتا ہے مسلم ملک کی قیادت بھٹی یا خود ملک کس طرف دیکھے بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ شاسی لیڈر جو ہیں وہ اپنی بقاہ کی جنگ لڑ رہے ہیں جو اپوزیشن میں ہیں اور جو اقتدار میں ہیں وہ اپوزیشن کو رکھے اتنے کے لیے پلان بنا رہے ہیں ملک کا کیا کرنا ہے اس پر کسی کی توجہ نہیں ہے ساتھی جنگے ہیں ساتھی جنگے ہیں وجہ یہ ہے کہ آپ کی طرف لوگ دیکھیں کس طرح مجھے بتائیے کہ آپ کا لیڈر باہر ہے اور اس کو ویزہ ختم ہو گیا اور میں شباز شیف صاحب اتنے ایکٹیو نہیں نظر آتے لوگوں کو لوگ کہہ رہے ہیں نہ کراچی میں جاتے ہیں نہ کوئیٹہ جاتے ہیں نہ کی پی کے میں جاتے ہیں بلہ آپ کو زردائی صاحب وہاں جا کے آپ کی پارٹی کو توڑ پھوڑ کے صاف کر دی وہاں سے میں ایک پر سب گزارش کروں گا آپ نے بلوچستان کا نام لیا تو یہ سناولہ زوری خانہ مراتو چیئے منسٹر تھا یہ میں کہہ رہا ہوں وہاں کسی نے اس کو فارغ کروایا ویپل پارٹی نے ویپل پارٹی نے تو اب ان کا جیالہ بن گیا ہو میں بھائی ارض کر رہا ہوں ایشو یہ ہے کہ جب سناولہ خان صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا ان کے پرنسپل سیکٹری کو پکڑ لیا گیا ان کا سگا بھائی ایم پی اے تھا اس کو پکڑ لیا گیا پکڑنے والے مجود ہیں اور ہمارے ساتھ تو سب کچھ ہوا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری روایات جو قیم کی جا رہی ہیں جنرل صاحب جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہمارے ساتھ رہے وہ پرویر مشرف صاحب کے بھی ساتھ ہوتے تھے اور اور ٹھیک ہے گورنر بھی رہے ایشو یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم کیا کر رول تھا تو اکتر مہنگل صاحب جب ہمارے ساتھ تھے تو پھر جب سناولہ زوری خان صاحب فارغ ہونے کے بعد آٹ آف کنٹری دو اور آئی سال چلے جاتے ہیں ان کے ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی ہیں تو اکتر مہنگل جب ہمارے ساتھ تھا تو ایک جلسہ ہو رہا تھا تو اکتر مہنگل نے سٹیج پر بیٹھ رہا تھا اس کو انوائٹ کیا گیا تھا سناولہ خان صاحب اچانک آٹ آف کنٹری سے آئے ہیں کہتے ہیں کہ اکتر نے سٹیج پر بیٹھے گا میں بیٹھ ہوں گا تو میں سمیتا ہوں کہ یہ کمیٹمنٹ جو ہوتی ہے تو سناولہ خرپٹ نہیں رات بھی تھا وہ تو دبئی پیسے مہتا تھا سر میں یہی تو ارز گیا تو پھر آپ نے کمیٹ آیا ہٹ گیا ہٹ گیا وہ آپ نے مکافات عمل کو پہنچ گیا اب ایشو یہ ہے کہ پپل پارٹی میں شامل وہ کسی چیز کو دیکھے بغیر نہیں ہوئے میں سمیتا ہوں کہ بلاول صاحب کو عشیر بات کسی نے دی ہے نا اور یہ بات آپ کا چپٹر کلوز ہے چپٹر کلوز کبھی کسی کا نہیں ہوا کرتا یہ میں سمیتا ہوں آپ خود کہنا ہے پپل پارٹی کو کوکوکے بل جائے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر سیل اٹ لگی ہو یہ پانی کی بوتریں اگر فروخت کی جا رہی ہوں آپ بھی لے لیں گے میں ہم بھی لے لیں گے آپ پیسے دے گے کسی کو نہیں ملے گا کوئی لمبی لینے میں کھڑا ہوگا اکثر وہ دکانداری تو چل رہی ہے نا تو وہ دکانداری منا طریقہ اچھا نہیں ہے اگر ہم اس کے کلانٹ ہوگے تو وہ بھی نہیں ہے سب کے لیے بہتر نہیں ہے میں سمیتا ہوں کہ عوام کا جو مینڈٹ ہے وہ جو جمہوری طریقے کار ہے اسی کے ذریعے بھی سب لیں گے تو ایک بہتر ہے اب جو بات ایکس پونچر ہوئی چکی ہے کہ پیور پارٹی فیڈرز اور پرویز علی صاحب شبائی میں آئیں گے تو پنجاب میں پرویز علی صاحب کی سیٹیں کتنی ہیں اور پرویز علی صاحب کی کتنی ہیں اگر حقیقت کو ہم نے بلڈوز کرنا ہے تو پھر بلڈوز کرنے والی کوئی طاقتیں تو ہیں اس لیے مرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی کومنٹ کیا ڈیلیور کر رہی ہے آج بجلی کی بات کریں یقین کریں گے میرے ساتھ وہ عام جس کی ترخواہ ستر ہزار یا پچاس ہے اس کو پچاس ہزار سے زائد بل بجلی کے پہنچ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ککنگائی اور میں سمجھتا ہوں ایل پی جی مہنگی ہوئی ہے یہ جو سرخ مرچ ہے جو اڑائی تین سو روپے کلو ہوتی تھی اب ہزار سے بارہ سو روپے کلو ہو چکی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں زمیدہر تو اپنے دگا پر ہو رہا ہے کہ مجھے جبیہ نواشی پانچ پہ پیٹس پیٹس کی بجلی فیورٹ دیتا تھا اور یہ ریاستے مدینہ کے دل دل آگئے ہیں کہ شہد دودھ دینے پیسے وہ واپس دیتے ہی نہیں تھے آپ بجلی کروں کو آپ کو بارہ سو بارہ سو بل سکر بڑھتا ایک بارشاہ صاحب جس کو آپ گرجسی کرتا کہتے ہیں ہمارے دور پہ کتنا تھا یارہ سو یا بارہ سو آپ دادہ کر لیں آپ ضرب دے لیں کہ اب وہ ستائیسو ہے چھبیسو ہے وہ تین ہزار کے قریب پہنچ چکا ہے تو اس کے دو میزار یہ ہی ہوگا جو آج کہہ رہے ہیں چھ مار پہلے تک کہتے رہے کہ نواشی نے بہت بڑا جرم کیا ہے نواشی نے اتنی بجلی پیدا کر دی ہے کہ وہ جناب ہم استعمال میں نہیں کرتے اور ہمیں اس کے ڈیوز دینے پڑتے ہیں فلاں 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 تو آج میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جب آٹھ سے دس گھنٹے کی لوڈ شیٹنگ ہوگی یا چھ گھنٹے کی لوڈ شیٹنگ ہوگی تو وہ جو بجلی میاں نواشی نے بنائی تھی چلو گلتی کر لیں وہ اب آپ کو دے دیں کیوں نہیں دیتے اوبر لوڈ شوٹے چاہتے ہیں آپ کی جو مسلم علیق میں کو قیادت ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسلم علیق کی قیادت میں مشاورت کا فقدان ہے کسی کی آواز نہیں اٹھائی جاتی کیا آپ کی قیادت یہ فیصلہ نہیں کرتی یا سوال نہیں کرتی اپنے قیادت سے جو لوڈیڈر ہیں کہ میاں نواشی صاحب آرام سے عدد آجائے ہیں یہاں بلک فرض ہے مازیر میں بھی چلے جاتے ہیں تو وہاں جیل عام لوگوں کے اطوار ہے آپ لوگوں کی اطوار ہیں جی جی ایسے ہی ہے ماشاء اللہ آپ کے پاس تو پینسل ہے جب وہ تیرہ جلائی دوزار اٹھارہ کو آئے تھے اور مریم بی بی اپنی ماں کو چھوڑ کر آئی تھی ماں ماں ہی ہوتی ہے ماں مار کی نا ماری رہی تھی اس وقت مطلب وہ آئی سی یو میں تھی تو آ کے اڈیالا جیل میں گرفتاری دی آرور سے جاج ملکرشن نے کیا کہا اب یہ تمام چیزیں سامنے ہیں وہ ایک پاپا رحمتے کا نام ہوا کرتا تھا تو میں کہتا ہوں کہ یہ حقائق سب کے سامنے ہیں مانم جبے والا کیس تو ختم ہو جائے گا چوری برادران کا ساسوں والا کیس ختم ہو جائے گا خسرو مختیار کو کوئی نہیں پوچھے اگر پکڑنا ہے تو شباشی کو پکڑنا ہے کہ وہ بات کرتا ہے مہنگائی کی یا ہواب کی اگر پکڑنا ہے تو شاہد کا کانہ باسی کو پکڑنا ہے ایسن اقبال کو سپورٹس دمپلیکس میں پکڑا تو رکوری بتا دیلا ہے کتنی رکوری ہوئی ہے اب رانہ سنولہ خان پر جو بیس کلومر شیار ڈالی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ رانہ سنولہ کی خان کی ہے تو ان کو صدا ملنی چاہیے اور اگر ان کی نہیں ہے تو جس نے رکھوائی جو جو اس رول میں ہے اللہ تعالی نے ان سے حساب دنیا میں بھی لینا ہے آخرت میں بھی لینا ہے اس لیے میں اس کا ناکھاتا چاہ دو کہ شباشی صاحب نے تو کال بھی جنا ہے شباشی صاحب نے تو کال بھی سندھ مسلمی کے صدر سیکٹری آفس پہ رکھ مطر شاہد شاہد اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں مفتر اسماعیل اور پنجاب کے صدر دیکھنا آج اگر آپ دیکھیں گے کال کام مرکزی صدر مسلمی نے کال جو میٹر کی ہے وہ انہی ایشوز پر لا نادر اور مہنگائی پر کی ہے اور آپ نے فردوسہ اشکابات کی بات کی میں سمجھتا ہوں میں بھی یہیں گے پولیٹکل ورکر تو سمجھتا ہوں کہ میں ایک ورکر کی توہین کسی بھی پارٹی میں سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں کہ وہ سپیرشل ایسسٹنٹو سی ام تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک صاحب کا ام پیو بھی جا سکتا ہے صاحب کا ام پیو بھی جا سکتے ہیں اور وہ فیڈرل سپیشل سسٹر مطلب فیڈرل منسٹر کا سٹیٹس سبائی منسٹر کا سٹیٹس وہ وہ ایک تختی رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا آشک فردوس آبان کو پہلے فارق کرنا اور سیم دے بارہ پرسند یا دس پرسند کے اشتارات میں سے پیسے لینے کے عزابات انہوں نے لگائے ہم نے نہیں لگائے اور فردوس آشکابات کو فارق کیا اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ نظیر چہار آئی دن جیل ہی کار سکا یہ حمد آپ کوزیشن کیا ہے چھے چھے ماہ دوزو سال جیل کاٹنا ہے اس لیے میں کہتا ہوں جو شباشی میں بات کی یہ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں ہم در آنڈا ٹائم بڑا ہزار آگے جائے دس عرب کا جو پٹرول مہنگا کیا ہے غریب پر میں سمجھتا ہوں پٹرول بم بجلی بم گیس بم یہ عمران خان نیازی جا رہا ہے کوئی آنڈا مسلمی قانون کے جو قائد کی فیلل آف حکومت نے پھینکیا کہ ریسٹ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلق شیخ رشید نے بھی کہا کہ یہاں تو ضرور کالی بوٹوں کا پھانسی دی گئی مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی ایکٹیو مسلمی قانون کی قیادت نہیں ہو رہی کیا سوچ رہے ہیں کہ بارگنگ کر رہے ہیں یا چوٹ پہنے عوام کے حقوق کی کون بات کرے گا آپ پوزیشن آجی آپ پوزیشن ڈیٹر کا ہیں جی آپ نے صحیح کہا عوام میں تشویش کی لہر ہے ہر شخص کے سامنے ایک سوالیہ نشان ہے اس کی کارکردگی یا اس کا جو نیریٹیو تھا میں لیڈرشپ کی خاص طور پر بات کر رہا ہوں عوام تو بچارے فالور ہوتے ہیں ہم کو جہاں کہیں گے وہ کڑے ہو جائیں گے جہاں سر پڑوانے کا معاملہ آئے گا وہ سر پڑوالیں گے ہڈیاں تڑوانے کا ہے گا وہ ہڈیاں بھی تڑوالیں گے لیکن لوگ اپنے حیرت کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ جو ایک بات مارکٹ میں آ چکی ہے نا کہ نئے سیٹ اپ کے لیے جو ایٹر جس طرح لگانی تھی جو امارت جس طرح بنانی ہے اس کے خدخور کسی نہ کسی انداز میں سامنے آ گئے ہیں تو اس خبر کے سامنے آنے سے اور اس پر ہمیں تھوڑا سا عمل درامت بھی ہوتا نظر آ رہا ہے کہ بعض اصحاب نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا میں واپس آتا ہوں کچھ دیر کے لیے فردوس آشی کا آوان صاحبہ کی طرف دیکھئے پاکستان پیپلز پارٹی میں تھی جب ہم دیکھا کہ ان کا اقتدار بلکل اب گیا اور نیا آدمی آن بورڈ ہو رہا ہے تحریک انصاف کو اقتدار دیا جانا ہے تو وہ ادھر آ گئی اس سے پہلے وہ کافلی میں تھی اب جب ان کو آہ تحریک انصاف نے بھی ان اوے دھتکار دیا ہے میں سمجھے تو الزام تراشیاں بھی کی گئیں اور ان کی بیزتی بھی کی گئی اب وہ کہاں جائیں گی کہاں یہ جا رہا ہے کہ اب وہ شاید کافلیگ سے روابط بڑھائیں گی کافلیگ سے کافلیگ تو وہ کہہ رہے ہیں اگلی ڈیویلمنٹ دیکھیں دیکھئے نون لیگ میں تو ان کے لیے گنجائش نہیں ہے پیپلز پارٹی میں بہرحال گنجائش ہے کیونکہ صرف زرداری صاحب ہر اس شخص کو قبول کر لیتے ہیں جس کو ریفر کیا جائے کیونکہ ان کی بہرحال وہ ہے ان کا ایک ماضی ہے اور تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ادھر جاتی ہیں یا پھر وہ غلط فہمیاں جو ہیں دور ہو جاتی ہیں اور وہ کافلیگ میں چلی جاتی ہیں مجھے یہ بتائیے اس وقت امریکہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے ہمیں آئیسولیٹ ہم ہو چکے ہیں یعنی کیا غیارت سے دینا چاہیے عام طرح اللیگیشن ہے قومت کے اوپر جی وہ اس کی جو تنہائی کا شکار ہے فارم پالیسی دیکھیں دوسری طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کیا تالبان کو اگر ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن کرتے یا کسی کی سپورٹ کرتے کٹ پتلے قومت کی تو انہارہ کیا آشر ہوتا اگر ہم نے تالبان کو نہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں نہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم نے انہیں مطالب بھگتے ہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ ظاہر ایسی قومت پر ٹائم تو آتے ہیں کیا ہم نے کرنا چاہیے تھا دیکھیں بلاول بھٹو صاحب کا جو واشنگٹن جانے کا جو معاملہ ہے نا وہ جو یہ تاثر دیا جاتا ہے نا کہ شاید امریکن پریزنٹ ان کا منتظر ہے یا نائب صدر امریکہ کا منتظر ہے ایسی کوئی کہانی ہے نہیں چیزوں کو اوور پلے کیا جاتا ہے اس وقت امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی آنے والے دور کی جو حکومت ہے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جن کی نوکری کچھی ہے وہ جو کچھی نوکری والے ہیں وہ واہ ویلہ زیادہ کر رہے ہیں وہ پریشان زیادہ ہیں جن کی نوکری پکی ہے وہ مسلمین ہیں انہیں معلوم معلوم ہیں کیا انتظامات کرنے تھے وہ کر کے رکھے ہیں وہ زیادہ پریشان نہیں ہیں تو جتنا ہیو انڈ کرائے ہے اور جتنا اس کو میڈیا میں سوٹیز لینڈ میں سوٹیز لینڈ ایسا ملک ہے جہاں دنیا کے تمام کرپٹ لوگوں کی دولت جمع ہوتی رہی ہے اب سنا یہ ہے کہ امریکہ کی بنجا سٹیٹس چار سٹیٹس انہوں نے بیسے اسی طرح کی سہولت فرام کر دی ہے تو اگر امریکہ کا پاکستان کا کوئی بھی لیڈر دورہ کرتا ہے اور اگر وہ پکڑا جاتا ہے اسی سٹیٹ میں جانے کے لیے کہ وہیں جائے گا وہ تو پھر سوال دوڑتا ہے دیکھئے سوٹیز لینڈ صرف اکیلہ اس کالے کاروبار میں نہیں ہے برطانیہ بھی بہت بڑا مطلب ہے کہ چیمپئن نے اس کام کا اور اس کے علاوہ امریکہ کی جن سٹیٹس کا نام لیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی چالیس سے پچاس ملک ہو رہے ہیں ایسے ملک جہاں کوئی تصویر نہیں کر سکتا کہ کسی سیسی آدمی نے یا کسی سابق بیورکریٹ نے یا سرونگ بیورکریٹ نے وہاں اربون پر کی نیسپنی ہوگی وہ تیس سے چاس ملک ہو رہا ہے بغیر صاحب کیا آپ کا خیال ہے یہاں نواز شیف کا مستقبل گیا یہ تو مستقبل ہی بتایا گا میں تو کوئی نجومی نہیں ہونے کے لیے میں یہ تو کریں گا کہ جو پاپولیریٹی ہے ان کی وہ قائم ہے اور جو نہیں یہ سہال آج میں لوگ دوسرا تبقہ بھی ہے میں بڑا سوالات ہیں کل بھی یہ بات ہو رہی تھی سب سے پہلا سوال تو جائے کہ پنامہ میں چار سو بازد لوگ تھے پرانی بات ہوگی آپ نے جو بتائیے پرانی بات نہیں ہے یہ ملک انصاف جو ملک کے اندر ہوتا ہے اس کا بہت بڑا سوال ہے کہ وہ چار سو ایک سٹھ لوگ جن کی اوپر الزام تھا ان کو کیوں ٹرائے نہیں کیا گیا دوسری بات اسی طرح ہے بہت سارے جو جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو چون کر ان کی اوپر کیس بنا جاتے ہیں اور پھر جب وہ ایک پارٹی میں مل جائیں جس کے پاس جس کو عشیرباد حاصل ہے تو وہ ایک دم کیس ختم ہو جاتے ہیں یہ میں نے نہیں کہا یہ میں نے تو نہیں کہا رہنر صاحب نے کہا ہے اوکی رہنر صاحب نے کہا ہے لیکن اس میں کیا غلط کہا ہے میں نے تو نہیں کہا اچھا چیک ہے لیکن یہ جو ہمارے ملک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ شامل ہو جائے اس کے سارے کیس ختم جیسے سوال پھر بھی یہ ہے کہ میں صاحب کو از ای لیڈر مجھے بتایئے کہ ہم صرف کارلی بٹو کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ جیر میں فانسی پر پڑ گیا وہ میاں نوشی صاحب کیوں نہیں آرے صرف کارلی بٹو ختم ہو گیا آپ سے آپ نے فانسی لگا دیا لیکن کیا کہا سپریم کورٹ کے جیجوں نے کہا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ وہ ایک دوبارہ احساس نہیں ہو سکتا کسی طرح کسی طرح کسی طرح کسی طرح کسی طرح یہ حقیقت دفن ہو جائے گی کہ آپ نے جار سو بازر میں میں یہ پوچھ رہا ہوں میرا خیالہ اگر عوام ان کو ووٹ دیتے ہیں وہ آنا چاہیے وہ آنا چاہیے فیر الیکشن ہو فیر الیکشن میں آپ کو میں تو خدا لگتی بات کہہ رہا ہوں میں یہ قدم فیر عوام احساس ہونا چاہیے یا نہیں کس کے ساتھ عوام کے ساتھ لیڈر کو ساتھ آنا چاہیے کہ نہیں لیڈر کو عوام کے ساتھ ہونا چاہیے ہمارا تو علمی یہ ہے کہ اقتدار ملنے کے بعد لیڈر جو ہیں وہ عوام کو یہ بات کیا ان کی پارٹی اور کیا اور پارٹی پاکستان کے اندر رواج ہے مسلم بھی بھی یہی کرے گی اور سے پہلے کر بھی چکی ہے اور پیپلز پارٹی بھی یہی کرے گی لوگوں نے دیکھا ہوا ہے جب ایک باری اقتدار مل جائے تو پھر کونسا عوام اور کونسا ہمارے تو کارٹون بنے ہوئے بہتہ اچھا اگر ہم عوام کے لیے کام کرنے والے ہوتے تو ہم نے وہ کام کر دی ہوتے جیسے میں نے کہا بجلی کے بران میں سب سے بڑی کمر تور چیز جو ہے بجلی کے میکمے کے لیے وہ بجلی کی چھوڑی ہے اور بجلی کی چھوڑی علل اعلان ان علاقوں میں ہے یہاں آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارہ یہاں میں کوئی ایکشن نہیں کر سکتے یہ ڈائریکٹ شوال آپ سے ہے دیکھوے مسلم لیگ کی لیڈر باہر ہیں مریم نواشی صاحبہ کے مطلق مسلم بھی نون کے اندر بھی ریزرویشن دیا کونوں نے پارٹی کو طبعہ برباد کر دیا ہے بات سونی نہیں گئی اور بلاور بگا پھر رہا زرداری پھر رہا انہوں نے کہا کیا ہو گیا مجھے بتائیے اچھا کبار ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کا بیانیاں بہت اچھا ہے بلاور کے شکر میں جا رہا ہے یا زرداری صاحبہ لیکن مریم نواشی تو یہاں ہے باپ بمار ہے اس کے باوجود آپ دیکھیں سال ڈیٹ سال جتنا بھی عرصہ ہو گیا والدہ فاؤت ہو چکی ہے تعدیف فاؤت ہو چکی ہے تو اپنے والد کو ملی تھی نہیں اور اس نلائک حکومت سے اس نے ارتجاب ہی نہیں کی کہ مجھے جانے دیں اس لیے میں ارزکنا چاہتا ہوں کہ مریم بی بی نے جو کشمیر میں کمپین کی جو گجران والے کا الیکشن وین کی جو ڈسکے کا الیکشن وین کی پہلا الیکشن بھی ہم سے چھینہ گیا اور دو جو الیکشن انہوں نے دوبارہ تارک سبانی ساں والا جیتا ہے میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں مجھے بھی انگے پولیٹیکل ورکر شرم آ لی ہے کہ یہ سیاست میں بدرماد داک کا رول امران نیازی نے پلے کی ہے کہ پریزیڈنگ آفیسر امنے سے ووٹ دلوائے دیں جتنے لوگ پکڑے گو ہاتھ جڑے کہ جی ہمارا تو موقعی کا مصلا ہے ہم سے پہلے کہا گیا تھا کہ ایک لئے تین سو ووٹ ڈالنے ایک لئے ایک پولنگ آسٹریشن اگر آٹھ سو پانچ سو آزار ووٹ دلوائے گئے ہیں جن کو پکڑان کے خراب کاروائی نہیں ہوتی تو میں سمجھتا الیکشن کمیشن میں آپ گئے نہیں گئے ہجی الیکشن کمیشن میں کیوں نہیں گئے آپ میں کہتا ہوں الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہیں ہر جگہ پہ گئے ہیں لیکن جو آدمی پکڑ کر موقع سے جلی بھول بھی دیئے ہیں اس نے خلاف فیفریاں نہیں ہوئی اس کو قوم کے سامنے نہیں لایا گیا تو کس کے پاس جائے اور جو بات اب یہ وہ مشین سی لی پھرتے ہیں یہ پرانے شکاری نیا جال دھونگ دھونڈ کار پیسہ مجھتا پھر اب آپ کو دھوکھا دینے کی کوشش کریں گے لیکن یہ مہنگائی یہ میاں نواشیف صاحب کو سیاست سے فارق کرتے کرتے مجھے پتائیں پہلے دن سے لے کر آج عمرار خان کی تمام ٹیبنٹ اور ہر ٹی وی چینل میاں نواشیف کو منس کرتے کس پروگرام میں میاں نواشیف کا نام نہیں لیا جاتا اور الحمدللہ میاں نواشیف کا مرال بڑا ہے شباشی برکنی صدر ہیں وہ یہاں پر مجود ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے دوبارہ جیل کاٹی خاجہ آسو پارری میری لیڈر ہیں انہوں نے جیل کاٹی تو بتا دے نا کس جل میں جیل کاٹی کتری رکبری ہو پھر نامہ کے ٹیل سو چپر یا چار سو لوگ تھے تو باقی لوگوں کو خدارہ خاصتہ روز محسن ملے جر کیس ٹیک اپ ہوں گے اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ سٹن پرائم منسٹر کو بیٹے کی کمپیٹی سے ترخان نالینے کی پداس میں آپ فارد کر دیں اور یہ ظلم ہے یہ کہ میں اکیلا مدار میں ہوں میں ہی بولنگ کروں میں ہی بیٹر کروں کل شکریہ کیا جیل سنا انشاءاللہ کال ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حضر ہوں گے پاکستان زندہ بات موسیقی